جمعہ ستروی رمضان وہ دن جب حق نے باطل سے مقابلہ کیا اور باطل کو شکست اور زلت ہوئی اور سچائی ظاہر ہوئی اور فتح ہوئی غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال رمضان کی آٹھ کو آغاز ہوا مسلمان قریش کے کافلے کے لیے نکلے جو شام سے آ رہا تھا ابو صفیان کی سربراہی میں جس کو اس کی خبر ہو گئی قریش کو اپنے مالک کافلے کو بچانے کے لیے وہ تحرک کرنے کے لیے پیغام بھیجا وہ دوسرے راستے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور قریش کو اس کے بارے میں بتایا لیکن ابو جاہل نے غرور اور تکبر کی وجہ سے لڑائی کا فیصلہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب پہنچے اور اپنے ایک صحابی کے مشورے پر سب سے نچلے پانی پر اترے تاکہ پانی مسلمانوں کے قبضے میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا اے اللہ اہل اسلام کے اس گروہ کو اگر تو تباہ کر دے تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا دونوں گروہ آپس میں ٹکرائے اور ان کے درمیان لڑائی ہوئی اور مسلمانوں نے اپنی تھوڑی سی تعداد سے زبردست فتح حصل کی ستر مشرقین مارے گئے اور ستر قیدی ہوئے ان میں سے زیادہ تر مضبوط سردار تھے اس فتح میں مبین میں کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان مضبوط ہوئے عربوں میں ان کا وقار زیادہ ہوا اور مشرقین کی حیثیت کمزور ہو گئی یوم بدر تاریخ اسلام میں ایک اہم دن بن گیا فرمان باری ہے اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے حکمت والا ہے